السلام علیکم بحری اٹھون کراچی سے بات کر رہا ہوں آج ہم بات کریں گے بحری اٹھون کراچی کے نیو پروجیکٹ کے بارے میں جو کہ کافی دنوں سے شور مچا ہوا ہے جی بحری اٹھون نیو ڈیل دینے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے یہ ڈیل کہاں پہ آ رہی ہے کیا سٹیٹس ہے کیا چیز بحری اٹھون لانچ کرنے جا رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو اپ ڈیٹ آنے والے آپ کو آپ تک پہنچ سکے تو ویورس بحری اٹھون نے آج چودہ سمبر سن دوزار بائیس میں کنٹری اٹھ شہد قریشی صاحب جو کہ بحری اٹھون کے کنٹری اٹھ ہیں ان کی میٹنگز ہیں ہیڈ آفیس میں بحری اٹھون ڈیلر سوسیشن کے ساتھ اور آتھرائز ڈیلر کے ساتھ اور انشاءاللہ اس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ڈیل لانچ کرنے جا رہا ہے بحری اٹھون اور کس پرائز پہ کیا چیز دے رہا ہے کون سا میگا پروجیکٹ کہاں پہ آ رہا ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کمرشل پراؤٹس بھی ہو سکتے ہیں ریزیڈنشل پراؤٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کمرشل پروجیکٹس جس میں کمرشل مارکیٹ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور ویلاز بغیرہ یا پھر اپارٹمنٹ اس میں مختلف جو ہے نا کٹیگری آ سکتی ہیں اور مختلف پروجیکٹ آ سکتا ہے لوکیشن بتاتا چلوں تو جو کمرشل کی ڈیل ایکسپیکٹڈ ہے وہ آپ کو یہاں پہ جو پیرسن انیس ہے اس کے ساتھ ہی کچھ ایریہ خالی پڑا تھا کافی دیر سے وہاں پہ سن رہے ہیں کہ بہریہ کوئی کمرشل ڈیل دینے جا رہا ہے اس کے علاوہ دوسری اپ ڈیٹ جو ہے پریسنٹ فور اور پریسنٹ سیون کے بالکل اپوزیٹ والی سیٹ پہ بانٹی وال کے ساتھ وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے بہریہ ٹون نے تقریبا ساڑھے چار ہزار اکڑ زمین وہاں پہ پرچیز کی ہے اور کافی دیر سے وہاں پہ مشینری بھی لگی ہوئی تھی بانٹی وال بھی کچھ ایریہ کی انہوں نے توڑ دی ہے تو وہاں پہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہریہ وہاں پہ کوئی ڈیل لانچ کرنے جا رہا ہے ریزیڈنچل پراؤٹ ہوں گے جس میں ایک سو پچیس گز کے پراؤٹ دائیسو گز کے پانچ سو گز اور ہزار گز دو ہزار گز کے پراؤٹ ہوں گے اور کافی بڑا پروجیکٹ ہوگا اس کے علاوہ ٹین بی کے ویلاز ہیں جو کہ اس وقت تقریباً آلموس ان کا گریس ٹرکچر بھی کمپلیٹ ہو کہ فنچنگ کا کام بھی تقریباً آلموس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کے بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کی ڈیل بھی آ سکتی ہے اور بہریہ گرین میں آپارٹمنٹ کی ڈیل بھی سن رہے ہیں ایک سو پچیس گز کے پراؤٹ کی بھی ڈیل سن رہے ہیں کہ بہریہ گرین میں میں بھی کہ بہریہ کوئی ڈیل دینے جا رہا ہے اب یہ ڈیل آج اگر میٹنگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آج ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی سب پتا چل جائے گا کہ بہریہ ٹون کیا ڈیل لانچ کرنے جا رہا ہے یا کیا ڈیل دی ہے انسٹالمنٹ پہ ہوگی یا لمسپ پیمنٹ پہ ہوگی یا چھے میرے کے ٹائم پہ ہوگی یہ میٹنگ کے بعد ہی سب پتا چلے گا کہ بہریہ نے کیا کتنے ٹائم کے اندر پیمنٹ کرنی ہے بہریہ نے لینی ہے پیمنٹ کسٹمر سے اور کیا ڈیل دینے جا رہا ہے لمسپ پیمنٹ ہوگی انسٹالمنٹ پہ ہوگی یا کیا سٹیٹس ہے اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں اگر بہریہ ٹون نے لمسپ پیمنٹ پہ ڈیل دی یا چھے میرے کے ٹائم پہ دی تو ڈیل بالکل فروپ ہو جائے گی جو اس وقت سیٹویشنی مارکیٹ کی اس وقت بلکل وہ ڈیل میرا خیال ہے کہ نہیں بکے گی اگر بکے گئی تو تھوڑے سے ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ ڈیل مائنس میں چلے جائے گی اگر بہریہ ٹون انسٹالمنٹ پہ ڈیل دیتا ہے جس میں ڈان پیمنٹ آپ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دو سال سے لے کے تین سال چار سال کا پیمنٹ پلینٹ دے دیتا ہے تو اس میں چانسیز ہیں کہ انشاءاللہ اچھا کام ہوگا اور اس ڈیل کے اوپر اچھی انویسمنٹ بھی ہوگی کسٹمر کے لیے انڈی یوزر کے لیے انویسٹرز کے لیے اور اوورسیز کسٹمر کے لیے سب سے فروٹ فل ڈیل ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے بہت شکریہ اب کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیو اپ ڈیٹ ملتی ہے تو میں نزید آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ